ایک اور سوال مجھ سے ہوا کہ دیکھیں قربانی پر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں تو یہی روپیہ اگر ہم کسی بچی کی شادی کے لیے اور غریبوں کے کاموں کے لیے خرچ کر دیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا حکم تو ہمیشہ ہے وہ تو پورا سال ہے ہمیں زکاة کی دائیگی کا حکم ہے صدقات کا حکم ہے اور مسارف زکاة بیان ہوئے اور حاجت مندوں کے کام آنے کا جو اللہ کے بندے کے کام آئے گا کسی مشکل کو دور کرے گا اللہ اس کی قیامت کی مشکلوں کو دور کر دے گا یہ پورا سال آپ کے پاس ہے آپ ان کے کام آئے ان کی خدمت کریں لیکن ان دنوں میں اس سے بڑھ کر قربانی سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی کام نہیں ہے ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی کام نہیں ہے اس پر حضور علیہ السلام کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ یوم النار کے دن قربانی پر جو رقم خرج کی جائے اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے لہٰذا ہمارے لبرلز لوگ اس طرح کا کمپیریزن کرتے ہیں وہ بچہ بھوکا مر گیا اور کسی غریب بیچارے کی تصویر لگا دی اور تم قربانی پر کاٹتے رہے اس طرح تو اس طرح کے کمپیریزن بنتا نہیں ہے تم نے مساجد پر اتنا خرج کر دیا اور غریبوں کے گھر میں ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے مساجد ہوں گی تو غریب پر خرج کرنے کی ترغیب ہوگی نا مساجد ہوگی تو زکاة پر خرج کرنے کی ترغیب ہوگی مساجد تو مرکز ہے جہاں سے ساری تربیت ہوگی تو یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے آپ غریب پروری کریں پورا سال کریں اس کا جو سواب ملتا رہے گا لیکن قربانی کا سواب یہ بس تین دن ہی ملے گا اس کے علاوہ آپ کسی اور دن میں یہ کام نہیں کر سکیں ملتا رہے گا